اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پیارے بچوں آج پڑی مزے کی کہانی سنانے جا رہے ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دریا کے کنارے عباد شداب نگر ایک ہرہ بھرہ قصبہ تھا وہاں کے لوگوں میں ایک حرابی تھی کہ وہ پانی جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے تھے دنیا میں پانی کے ذہیرے تیزی کے ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں شداب نگر میں بلا ضرورت پانی بہانا ایک معمولی بات بن گئی تھی یوں دریا کا صاف شفاف پانی کم ہوتا جا رہا تھا دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی پریشان تھی کہ پانی نہ رہا تو وہ تو مر جائیں گی ایک دن تمام مچھلیاں دریا کی ملکہ مچھلی کے پاس جمع ہوئیں اور مسئلے کا حل نکالنے کی دروہاست کی ملک مچھلی نے یہ بات سن کر فیصلہ کیا کہ وہ ہمارا پہاڑوں میں رہنے والے بونے جادوگر سے مدد لے گی ہمالیا پہاڑوں تک پہنچنے کے لئے اسے دریا کے بہاؤ کی محالفت سمیت میں تیرنا تھا پھر دریا میں جگہ جگہ خود جھاڑیاں بھی تھی جن میں پھنسنے کے بعد نکلنا بہت مشکل تھا اور بڑے بڑے ہوف نف کنکر بھی تھے ملکر ملکہ نے کسی بھی حطرے کی پرواہ نہ کی اور اللہ کا نام لے کر تیرنا شروع کر دیا چھے دن تک لگاتا تیرنے کے بعد وہ وہاں پہنچ گئی جہاں پہاڑوں سے برف بگر رہی تھی اور پانی آفشاروں کی صورت میں گر رہا تھا جادوگر وہاں بڑے مزے سے پانی میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا سردار مچھلی تیزی سے تیرتی ہوئی اس کے پیروں کے پاس جا پہنچی بونے جادوگر نے جھک کر دیکھا تو کہا ارے بھی مچھلی کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو ملکہ مچھلی نے جلدی جلدی ساری بات کیا سنائی جادوگر نے چینی کے دانوں کے برابر چھوٹی چھوٹی گولیاں جیب سے نکالیں اور ملکہ مچھلی کو دکھاتے ہوئے کہا یہ جادوی گولیاں لے جا اور انہیں دریاں میں پھیلانا شروع کر دو جہاں کہیں بھی بلازرود پانی بہ رہا ہوگا یہ گولیاں گبارے کی طرح پھول کر اس لائن کو بند کر دیں گی بعد ان کا اثر ہتم ہو جائے گا یہ گولیاں انسانوں کو زنظر نہیں آئیں گی ملکہ مچھلی نے جادوگر کا شکریہ دا کیا اور روانہ ہو گئی ملکہ واپس دریاں میں پہنچی تو جادوی گولیاں دیکھ کر تمام مچھلیاں ہش ہو گئیں مچھلیوں نے پورے دریاں میں گولیاں پھلا دیں امی امی میری آنکھوں میں مرچیں لگ رہی ہیں جلدی سے پانی لا دیں پلیز وسیم نے غسل ہانے سے آواز لگائی وسیم کی آنکھوں میں سابون چلے جانے کی وجہ سے بے تہاشا جلن ہونے لگی تھی اس نے نہانے کے دوران نل کھولتا چھوڑ دیا پانی حسبے ممول بہتا رہا جادوی گولیوں نے کام کر دکھایا تھا اور پانی کی لائن کو بند کر دیا امی نے جلدی سے ایک بوتل لا کر دی جس سے وہ دیر تک آنکھیں دھوتا رہا روز میں شہلہ باجی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا وہ بارچیہانے میں آٹا گوند رہی تھی اور نل کھولا چھوڑ دیا تھا پانی بہتا رہا اور اسی پانی سے آٹا گوند رہی تھی مگر این اسی وقت جب ان کے دونوں ہاتھوں آٹے میں لترے ہوئے تھے اچانک نلکے سے پانی آنا بند ہو گیا گلی میں فیروز صاحب اپنی گاڑی دھو رہے تھے قریب ہی پانی کا پائی پڑا تھا اس میں سے پانی کی ایک موٹی دھار بہ رہی تھی گاڑی پر سابون لگا ہوا تھا انہوں نے پائی پ اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں پانی ہی نہیں آ رہا تھا فیروز صاحب ایک ہاتھ میں پائی پکڑے دوسرے ہاتھ سے سر کھو جانے لگے شداب نگر کے تمام اہم لوگ قصبے کے برکزی حال میں جمع ہوئے تھے اور پچھلے ایک ہفتے سے ہونے والے ان گمیر واقعات پر گور کر رہے تھے کہ نلوں میں پانی آتے آتے کیوں اور کیسے رک جاتا ہے سب کا مشاہدہ یہ تھا کہ پانی صرف اسی وقت ہوتا ہے جب نلہ بلا ضرورت کھلا ہوتا ہے مسجد کے امام صاحب بڑے دھیان سے سب کی باتیں سن رہے تھے انہوں نے کہا آپ سب کے ساتھ بھی اسی قصبے میں رہتا ہوں مگر میرے گھر میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں پانی بلا وجہ نہیں بہایا جاتا بلکہ صرف ضرورت کے وقت ہی نل کھولا جاتا ہے یہ بات سب کی سمجھ میں آگئی حافظ صاحب نے کہا بلکل یہی بات ہے میرے گھر میں بھی پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اچانک پانی گائب ہو جائے میں امام صاحب کی بات سے سو فید ست اتفاہ کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس کو ازما کر دیکھ لیں آپ کے مسئلے کا حل آسانی سے نکل آئے گا حال صاحب جو کہ کسپے کے کالش کے پرنسپل تھے انہوں نے سب کو سمجھاتے ہوئے کہا ہدا کا شکر ہے کہ دریا کا پانی ہتم ہونے سے پہلے ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا وہ درجہ مچھلیوں کو اس بات کا پتا چلا تو وہ بہت ہوش ہوئی اور ہوشی کے مارے ایک دوسرے کو مبارک بات دینے لگ پڑی اسی طرح ملکہ آلیا نے کہا کہ ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے اور پانی کو بلا وجہ بہانہ نہیں چاہیے جتنی ضرورت ہو اور ضرورت کے وقت ہی پانی استعمال کرنا چاہیے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج ہی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تو چلے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت حیاء رکھیں اللہ حافظ